ذمہ داری پیدا ہو آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے آواز آ رہی ہے تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی کون ہے دروازے پہ کہا میں ایک غلام ہوں حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں بہن کیا مسئلہ ہے بچے کیوں رو رہے ہیں تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں یعنی اپنا کام کرو حضرت عمر نے اسرار کیا تو تلخ لہجے میں جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران کانسلر چیئرمین ایم پی ایم میں نے انراز نہیں ہو جاتے اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈڈ ہی ہوتی ہے یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی خیال تھا روڑ ہو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے گھر سے سامان اناد غلہ کندے پہ رکھا خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا کہا حضور نہیں وہ تو میرے بس کی بات نہیں فرمایا پھر مجھے کرنے دیں دوڑے آئے اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھیں کہا بین اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑی سے دھوہ نکلتا تھا آگ جلاتے تھے دھوہ نکلتا تھا پھر کھانا پکایا پھر ان بچوں کو کھلایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہس پڑھیں کہ نابی اسلام کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہستے تھے بچے ہستے تھے بچے ہستے تھے اور عمر روتے تھے جب وہ ہستے تھے تو فاروق روتے تھے پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرح بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے میرا کلجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے پھر تمہرے لئے دعا کرے گی کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لوگی کہا کیا فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی غلطی ہو گئی اسے پتہ نہیں تھا اپنے مو سے کہنے لگے کہنے لگے سیانہ بھی نہیں باشعور بھی نہیں اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں بزدل بڑا ہے کمزور بڑا ہے ضعیف بڑا ہے اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے جی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سی فارش کرتا ہے تو جا میں نے عمر کو معاف کیا حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوخو آپ عمر ہیں آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلام سے کہنے لگے دو بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہسائے ہیں تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہسائے ہیں اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے پر تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کیا کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے ورنہ وہاں سے معافی لے لے اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق عظم کا فیضان عطا کرے آخر دعویٰ ان الحمدللہ